سٹوریز آپ نے جانی سب سے پہلے بات کریں گے پیر محل سے جہاں پر غیرت کے نام پر خون کی ہولی کھیلی گئی تین سو سترہ گاف بے میں لڑکا اور لڑکی قتل کر دیئے گئے باپ نے بیٹی کا گلہ دبا کر جان سے مار ڈالا جبکہ بھانجے کی گولیاں مار کر جان لے لی ملزم کو پولیس نے دھر لیا ہے جبکہ مقتولین آپس میں خالہ ذات کزن تھے اس کے اوپر پولیس کی جانب سے کاروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے پیر محل میں غیرت کے نام پر یہ خون کی ہولی کھیلی گئی جہاں پر لڑکا اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے باپ نے بیٹی کا گلہ دبایا اور جان سے مار ڈالا دوسری طرف بھانجے کو گولیاں مار کر جان لی ملزم کو پولیس نے دھر لیا ہے اور گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ مقتولین آپس میں خالہ ذات کزن تھے آپ کو بتائیں کہ پیر محل کے علاقے 317 گاف بے میں غیرت کے نام پر لڑکے اور لڑکی کا یہ قتل کیا گیا ہے جس میں لڑکی کے باپ ناظر حسین نے اپنی بیٹی کا گلہ دبا کر جبکہ امیر کو فائرنگ سے قتل کیا ہے جبکہ مقتولین آئیشہ اور امیر آپس میں خالہ ذات کزن تھے جبکہ ملزم ناظر حسین موقع سے فرار ہونے میں کام جاب ہو گیا جبکہ تھانہ چٹیانہ پولیس نے دونوں کی لاشوں کو تحویل میں لے کر ڈی ایچ کیو ٹوبا ٹیک سنگھ منتقل کر دیا ہے جبکہ مزید تحقیقہ بھی آغاز کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پیر محل میں یہ غیرت کے نام پر خون کی ہولی کھیلی گئی ہے جہاں پر لڑکا اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے باپ نے بیٹی کا گلہ دھبا کر جان سے مارا جبکہ بھانجے کو گولیاں مار کر جان لی ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزم موقع سے فرار ہو گیا تھا پولیس کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مقتولین آپس میں خالہ ذات کزن سے جبکہ ناظر حسین کی جانب سے ایک طرف بیٹی کا گلہ دھبایا گیا اور دوسری طرف بھانجے کو گولی مار کر قتل کیا اور اس کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامجاب ہو گیا پولیس کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قانونی کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے پیر محل میں غیرت کے نام پر یہ خون کی ہولی کھیلی گئی جہاں پر تین سو سترہ گاف بے میں لڑکا اور لڑکی جو قتل کر دیئے گئے باپ نے بیٹی کا گلہ دھبا کر جان سے مارا اور دوسری طرف بھانجے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور مقتولین آپس میں خالہ ذات کزن تھے غیرت کے نام پر یہ قتل کیا گیا ہے جس میں لڑکی کے باپ ناظر حسین نے اپنی بیٹی کا گلہ دھبایا اور دوسری طرف امیر کو فائرنگ سے قتل کیا ہے جبکہ مقتولین آئیشہ اور امیر آپس میں خالہ ذات کزن تھے غیرت کے نام پر ناظر حسین کی جانب سے جب یہ قتل کیا گیا اس کے بعد یہ موقع سے فرار ہونے میں کام جاب ہو گیا جس کے بعد پولیس کی جانب سے کاروائی کی گئی اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے دوسری طرف پولیس نے دونوں کی لاشوں کو تحویل میں لے کر ڈی ایچ کیو ٹوبا ٹیک سنگ منتقل کر دیا ہے دوسری طرف ملزم کو گرفتار کر کے ایک قانونی کاروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جان لیتی ہے نمائندہ سیونیو سمیر رحمان سے جی سمی بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اور پولیس کی جانب سے ملزم کو کیسے گرفتار کیا گیا عجیب بلکل تھانہ چٹیانہ کی حدود میں یہ سوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں تھانہ چٹیانہ کے نواہی گاؤں تین سو ستارہ گاب میں میں غیرت کے نام پر لڑکا اور لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے قتل ہونے والے لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ آپس میں قریبی عزیز ہیں اس حوالے سے عمیر نامی جو نوجوان ہے اپنی خالہ کے گھر جو ہے وہ خالہ ذات کو ملنے گیا تھا تو لڑکی کے والد نے جو ہے موقع پر قابلیت میں دیکھ کر دونوں کو جو ہے وہ عبدی نین سلا دیا اس حوالے سے ذرائع کے مطابق جو ہے ناظر حسین نے بیٹی کو گلہ دبا کر قتل کیا جبکہ عمیر نامی جو نوجوان ہے اس کو فائر مار کر جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے اس حوالے سے جب پولیس کو اطلاع ملی تو پولیس نے موقع پر پہنچ کر جو ہے وہ دونوں کی لاشوں کو جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیا جبکہ جو ملزمان ہے ان کو بھی جو ہے دونوں کو ملزمان میں باپ اور بھائی کو جو ہے پتہ حال گرفتار کیا گیا ہے جی جی بلزمان کو گرفتار کیا گیا ہے باپ کے ساتھ بھائی بھی شامل تھا سمیر رحمان آپ کا بہت شکریہ آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا پیر محل میں یہ غیرت کے نام پر افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر تین سو سترہ گاف بے میں لڑکا اور لڑکی قتل کر دئیے گئے باپ نے بیٹی کا گلہ دبا کر جان سے مارا اور دوسری طرف بھانجے کو گولیاں مار کر جان لی ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور قانونی کا روائی شروع کر دی گئی ہے جبکہ مقتولین آپس میں خالہ ذات تھے آپ کو بتائیں کہ یہاں پر غیرت کے نام پر یہ قتل کیا گیا ہے جبکہ والد ناظر حسین کی جانب سے یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے ملزم کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے دوسری طرف تھانہ چٹیانہ پولیس نے دونوں لاشوں کو تحویل میں لے کر ڈی ایچ کیو ٹوبا ٹیک سنگ منتقل کر دیا ہے اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے قابل اعتراض حالت میں دیکھنے پر والد کی جانب سے تیش میں آ کر بیٹی کا گھلا دبایا گیا اور دوسری طرف بھانجے کو گولی مار کر قتل کیا گیا ہے افسوسناک قابل مضمت یہ واقعہ پیر محل میں پیش آیا جہاں پر غیرت کے نام پر خون کی ہولی کھیلی گئے تین سو سترہ گاف بے میں لڑکا اور لڑکی قتل کر دیئے گئے باپ نے بیٹی کا گھلا دبا کر جان سے مار ڈالا جبکہ بھانجے کو گولیاں مار کر جان لی ملزم کو پولیس کی جانب سے اطلاع ملنے پر کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ مقتولین آپس میں خالہ ذات کزنس تھے دونوں کی لاشوں کو اسبتال منتقل کر دیا گیا ہے اس تمام تر صورتحال کے اوپر غیر قانونی جو اقدام اٹھایا گیا جو لا قانونیت ہے اس کے اوپر صورتحال کے اوپر روشن ڈالنے کے ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بچائیے گا کہ اس طرح کے واقعات آپ سے بات ہوتی رہتی ہے اور اس کے اوپر ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں کہ کس طرح لا قانونیت پائی جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز کے اوپر قوانین میں کہاں سکم ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو پاتا اور اس طرح کے لوگوں کو بغیر در کے غیرت کے نام پر آئے دن باپ اپنے بیٹے کو بیٹے اپنے والد کو اس طرح قتل کر دیتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز میں آپ کے گوشت اظہار کرنا چاہوں گا کہ دوزار سولہ میں ایک کریمینل امیٹمنٹ آ چکی ہے اور آنر کلنگ کے نام پر جو لوگ کسی کا قتل کرتے تھے چاہے ان کی بیٹی ہے چاہے ان کا بیٹا ہے اس حوالے سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو سزائے دلوانے کے لیے توزار سولہ میں ایک کریمینل امیٹمنٹ آئی اور سیکشن تھی جو گیارہ تزیرہ تے پاکستان کی طفعہ ہے اس کے اندر ایک سب کلاس کو انسیٹ کیا گیا جس کے بعد آگر آپ کو یاد ہوگا کہ کنڈیل بلوز کا قتل جو اس کے بھائی نے کیا تھا ملتان کی مارڈل کورٹ نے اس کمپرومائز کو جو اس کے والدین کی طرف سے دائل کیا گیا تھا اس کمپرومائز کو نگریٹ کر کے اس کے بھائی کو لائف پریسمنٹ کی سزا دیتی اور اس کے سب سے بڑی ذمہ داری ہماری لائن فورسی کے جنسس پہ آتی ہے جب کریمینل امیٹمنٹ آگی ہے اس کے بعد تو ہماری عدالتوں کی کندوں پہ بھی بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ اگر گھر والے جو اپنی بیٹی ہیں بیٹے کا قدر کرتے ہیں لیٹر آن جب دوسرا گھر سے کوئی فرد مدیلی بن جاتا ہے اور وہ صلح صفائی کر لیتا ہے تو کوٹ سیکشن تین سو گیارہ کہ تہہ سے پساد فی الارض کی پردین کو اٹریکٹ کرتے ہوئے اس کمپرومائز کو اور اس سلاوی نامے کو ندیت کر کے ان لوگوں کو سزا دے سکتی لہذا لاؤ تو موجود ہیں لیکن یہ بڑی بات قسمتی ہے یہ چیز میں آپ کو ضرور گوشتگار کروں گا کہ دو اگر ہم سلانہ طور پہ دیکھیں ایچ آر ٹی پی کی ریپورٹ کے مطابق ایک ہزار سو بارہ سو بچیاں غیرہ کے نام پر زبا کر دی جاتی ہیں اور اس پہ ہمارے حقوق کے نسوہ کے ترجمان ہمارے حقوق کے نسوہ کے علمبردار اور ٹھیکے داروں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور ہماری لا انفورسی کے جنسیز کو سپیشلی ہماری کورٹ میں جب یہ میٹرز آتی ہیں اور دوسرے گھر والے لوگ اس کو کمپرومائز کا روک دینے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سیکشن تین سو گیارہ کے تحر کورٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کندیل بروچ اور افگر کوہستانی جیسے کیسز اس کو پریسیڈنڈ کے طور پر سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کے کمپرومائز کو نگیٹ کرے اور ان کو لائف امبریزمنٹ جو کہ عمر کیا کی سزا سیکشن تین سو گیارہ میں رکھی گئے گیا بہت ضرور تھے اچھا وقا سبریز صاحب اس سے پہلے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس طرح گیارت کے نام پر قتل نہیں ہونا چاہیے رائٹ فولی نہیں ہونا چاہیے قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے لیکن دوسری طرف ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کا قانون جو یہ اس طرح غیر قانونی کہہ لیں یا کیا لیوین جیلیشن کی اجازت دیتا ہے پلکل نہیں اجازت دیتا ہے نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے نہ پوری دنیا کا کوئی منچور جسور اور جنڈا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بالک بچوں کی مرضی کے علاقے یا ان کی شادی کے معاملات میں یا محبت کے معاملات میں پسندیدگی اور نا پسندیدگی کے ظہار پہ ان کو زیر زمین تفن کر دے نہ پاکستان کا قانون نہ محمد اللہ نہ ہی دنیا کا کوئی تطور نہیں نہیں وقا صاحب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی شادی کے بغیر اس طرح ریلیشن میں آتے ہیں تو کیا اس کے اوپر قانون اجازت دیتا ہے یا اس کے اوپر کوئی قدگن لگائی جاتی ہے دیکھیں اس کے اوپر تو قدگن ہے سٹیٹ فارورڈ ہے سیکشن 376 موجود ہے 495 موجود ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنی کلچرل سوشل ریلیجیس ویلیز کو دیکھیں تو یہ چیز تو اس میں بھی آ رہے آتی ہے یہ جو آپ نے پوچھا ہے اس کو میں ضرور اڈریس کروں گا یہ بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ بھی ہے اکثر اوقات جو آنر کیلنگ کی جاتی ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ بچے اور بچیاں اتنی اچسٹنگ سوچ میں چلی جاتی ہیں اگر ان کے گھر والے ان کو یہ منع کرتے ہیں کہ ہمارا اس برادری کے ساتھ کوئی رکھ رکھا نہیں ہے یا وہاں پہ ہماری بیزتی ہے یا دشمنی ہے تو یہ لڑکیوں لڑکی اتنی زیادہ ایکسسٹیب چلے جاتے ہیں اپنی سوچ میں کہ اپنے بھائیوں اور اپنے ماں باپ شملوں کو دازدار کرنے سے پہلے سوچ نہیں لہذا ان کو بھی سوچنے کے ضرورت ہے انتہائی سٹیپس اٹھانے کے پہلے کہ وہ اپنے ماں باپ کا اور اپنے گھر والوں کی حصوں کا بھی آر کرے ان کو کسی انتہائی سٹیپس اٹھانے سے بھی رکھیں اور اگر وہ اس کام میں بھرچر کے حصہ لیتے ہیں تو پھر یہ جو آرنس کلی کے نام پہ یہ جو ناسور ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر رہا ہے پھر لوگ یہ گیرت کے سن سے مزا کر قتل کر دیں یہ تو عام پریکٹس پر کر دیں جی گیرت کے نام پر قتل و گارت گری رکنی چاہیے اس کے اوپر قوانین کو مزید سخت کرنا چاہیے اور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ اس طرح قتل عام جو کیا جاتا ہے گیرت کے نام پر اٹ لیسٹ اس کی روک تھام ہو سکے بہت شکریہ وقاس عبری صاحب کے آپ نے تمام تر صورتحال کے بارے میں بتایا کہ قوانین میں کس طرح سکم چھوڑے جاتے ہیں اور کس طرح ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس طرح کے ملزم جو ہے ان کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی اور اسی طرح کے جرائم بعد میں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے بیٹی کو جان سے مار دیتا ہے اور اس کے اوپر سزا بھی اس طرح قرار واقعی نہیں مل پاتی تو قوانین کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر پاکستان کی حکومت کو غور کرنا چاہیے اور عدلیہ کو اس کے اوپر جلد سے جلد اور تیز ترین نظامیں جو انصاف ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیں اب بات کریں گے چکوال سے جہاں پر زمین کا ٹکڑا جان